اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے حملہ ہونے سے پہلے اہلِ قرآس بے سبب خوشکسالی کی مصیبت میں مبتلا تھے تمام درخت سوگ گئے تھے سر سبزہ زمین پر نہ دکھائی دیتا تھا سب آدمی اور جانور دبلے ہو گئے تھے اور پرشانی پرشانی تھی جس وقت حضور والدہ کے شکم میں رونہ کا فروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسائے تمام درخت سر سبزہ وشادہ ہوئے اور قسم قسم کی اناج کی فصلے نہای تم دو ہوئے جانور سب موٹے ہو گئے مویشی وقت رہتا باقصرت دودھ دینے لگے اس سال جانو آرام اہلِ عرب کو ہوا کہ اس برس کا نام سنید الفرحہ والواتجہ یعنی فرحہ کشی کا سال غرد کے اس وقت عجب باہر تھی مہتس ابن العزل بیان ملاد نبی میں لکھتے ہیں طرف رحمت اللہ ترجمہ لکھتا ہوں صرف ترجمہ لکھتا ہوں بے خوفت عوالت عرب یعنی لکھتے ہیں کہ جس شب کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کو انعیت ہوا اللہ تعالیٰ کا اشاد ہوا کہ اے عرش نور کے برخے پہن لے اے کرس پقر کی چادر اوڑ لے اے جنت کی کھڑکیوں میں آ راستہ ہو بیٹھو اے فرشتر نور کے پٹکے باندھ کر عرش کے غرد کھڑے ہو جاؤ اے دروہ جنت کے دروازے کھول دے اے دوزک کے مالک جہنم کے دروازے بند کر دے کہ ہمارے مہبو اپنے والدہ کے شکم میں جلپا فروز گئے ہوتے ہیں روایت حضرت بی بی آمنہ فرماتے ہیں کہ حملے کے شروع سے کچھ مہینے تک مجھے کوئی علامت حملے کی ظاہر نہیں ہوتی جو عمومہ عورتوں کو اس حالت میں غزائی یا بار معلوم ہوا کرتا ہے بلکہ جس قدر ولادہ شریف کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا اشارہ فرحت وہ شرب بڑھتے تھے اور طبیعت کو انبات وفتگی ہوتی تھی اور سب سے زیادہ وہ میری عزت و توقیر یہ ہوئی کہ ہر ہر مہینے میں ایک ایک پیغمبر آتے تھے مجھے خوش قبری سناتے تھے یعنی پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آمنہ تمہارے شکم مبارک میں وہ صاحب عزت و تازیم ہیں جو سارے عالم کے بزرگ ہیں اور دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا تو تمہاری شکم میں فرزند ہے جو صاحب اور تیسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے فرزند ہے جو صاحب نشرت فتو ہے نشرت فتو ہے تیسرے مہینے میں حضرت عدریس علیہ السلام اور چوتھے مہینے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور پاچھے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھے میں حضرت دعوت علیہ السلام آٹھے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سب نے ترہ ترہ کی فیضائل کے ساتھ خوش قبری سنائے مولانا برزنزی اپنی رسالہ مولود شریف میں تحریر فرماتے ہیں وقادس تاسنر یقام اندہ ذکر مولود شریف تیمتن زبریتہ ترجمہ اور تحقیق اچھا جانا اٹھ کھڑے ہونے کے وقت ذکر پیدائش حضرت کے ان اماموں نے جو روایت کرنے والے ہیں جو اس لیے جیسے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہیں روایت ہے کہ جب چاند کے حساب سے نو مہینے پورے ہوئے اور وقت آپ کی پیدائش کا قریب آیا تو آپ کی والدہ کے پاس بہت سے عورتوں کے ساتھ حضرت بیبی آسیا اور حضرت بیبی مریم علیہ السلام عالم اقدس سے حاضر ہوئیں اور بہت سی جنت کی حورے آپ کے ساتھ تھیں آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ان سے میرا سارا گھر بھر گیا اور وہ سب یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے کچھ پیاس معلوم ہوئی پیاس معلوم ہوئی اسی وقت ایک نورانی پرشتہ پرشتہ میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس بھرا ہوا تھا دودھ سے زیادہ پید اور شہر سے زیادہ میٹھا اور ورف سے زیادہ تھنڈا اس میں گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی ہاتھ میں دیا اور کہا اسے پی لو جنت سے تمہارے لئے شربت آیا ہے چنانچہ خوب شیر ہو کر پیا پھر کہا اور پیو میں نے اور پیا اس وقت اس نگی رفع ہوئی اور سکون حاصل ہوا پھر اس فرشتے نے یہ التجا کی ازہریہ سید المرسلین سید العالمین ازہری خاتم النبین پڑھو درود پڑھو آشکو درود پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو موسیقی